پینشن کا ایک سپیسیفک ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق نہیں دیا گیا ایک ٹائم انکریز دیا گیا وہ یو دیا گیا وہ ون رینک ون پینشن نہیں ہے ابھی موڈی صاحب نے مانا ہے کہ ہم نے نہیں دیا اگر نہیں دیا تو ہمیں آٹھ سو نتر دن بھوکر دال پہ کیوں رکھا یہ سوال ہے اور انہوں نے گریز میں مانا ہے اور اس کا ایک اگر پوچھتے ہیں کیا فرق ہے ایک سپاہی جو سترہ سال کی نوکری کر کے واپس آتا ہے اس کو جو پہلے دوہزار سولہ سے ریٹائری ہیں ان کو چار ہزار دو سو چھانوے روپے کم ملیں گے پرتی ماہ اور ایک بدوہ سپاہی کی اس کو دوہزار پانچ سو اٹالیرز روپے پرتی ماہ کم ملیں گے کیا میں آج نہ کانگریز نہ بی جنگی میں بھارت سرکار کی بات کر رہا ہوں پہلے نہیں ملا ہم اسی ہے ان کا ساتھ دیا ہم ریواری گئے ان کو جتایا ان سے پکار کری انہوں نے امار ساتھ دھوکھا کیا یہ بات ہے ہم کسی بھی پاتھی کے ساتھ کوئی 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 یہاں پولنے کے لیے نہیں آیا ہے ہم اٹھائیس لاکھ فوجی اور چھے پوائنٹ پانچ فور پائیو لاکھ ویدوہ تقریباً پینتیس لاکھ پریوار اور ہم پانچ کروڑ ہمارے ووٹ کا بینک ہے ہم ایک سو پچاس میمبر پارلیمنٹ کی الیکشن کو پرباوت کر سکتے ہیں اور ہم چار سو پچاس اسیمبلی کی جو الیکشن ہے ان کو پرباوت کر سکتے ہیں انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو سو دن سے پہلے پہلے اصلی والی ون رینک ون پینچل دیں گے جو انہوں نے نہیں دیا ہم امارچل کیا ہم پورے دیش کو اپیل کرتے ہیں ہم اپنی دیبھومی کے سبی لوگوں سے یہ پکار دیتے ہیں کی ہمیں وہ سرکارے لاؤ جو میرے بھارت کو اصلی بھارت بنائے جو میرے بھارت کو وہ بھارت بنائے جو ویدوں میں لکھا ہے جو دیبوں نے لکھا ہے ہمارے ایسے دکانسلے والے لوگ کو مت لاؤ جو ہمارے دیش کو برباٹ کر رہے ہیں جو ووٹ کی دلالی کرتے ہیں ان کو مت لاؤ میرا یہی پکار ہے میں کسی پارٹی کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں جو دھائی سال سے سبھی لوگوں کو جھوٹ بولتے پھرتے ہیں کی ون رینک ون پینچن لاغو کر دی ہے اور اب گریز میں جا کر مانتے ہیں کہ ون رینک ون پینچن لاغو نہیں کی ہے تو ایسے جھوٹے لوگوں کو کبھی سطح کے نزدیک بھی آنے نہ دے